جب آئے تھے یہ عیسائی اور نجران کی عیسائی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہہ کر آئے تھے کہ خبر ملی ہے کہ ایک شخص آئے جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے خبر مشہور ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ خوشخبری دے کر گئے تھے تو قوم کے ذہن میں تھا کہ کوئی نبی تو آنے والا ہے حضرت دیکھ کر آئیے کہ وہ سچا نبی ہے یا نہیں تو انہیں خطرہ ہوا کہ اگر قوم چلی گئی تو وہ تو ایمان لے آئی گی ہم جائیں گے دو تین دن بحث مباعثہ کر کے اور واپس آ جائیں گے اتنے قوم سے کہیں گے کہ اب ہم بحث کر کے آگئے ہم مطمئن نہیں ہوئے معاملہ ختم ہو جائے گا پہلے دن جب پہنچے پہلے دن پہنچ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نجران کی عیسائی پادری ہیں حضرت نے جانتے ہیں کہ جملہ کہا کہ اچھا تم میں کوئی عیسیٰ کی علامت تو نظر نہیں آتی مجھے اللہ فکر بھئی عیسیٰ کا تو زہد و تقویٰ مشہور تھا تمہارا فاخرانہ لباس دیکھو عیسیٰ کی بندگی مشہور تھی تمہارا انداز رفتبو دیکھو اس میں غرور جلت رہا ہے مجھے تو عیسیٰ کی کوئی علامت تم میں نظر نہیں آتی یعنی اگر کوئی کسی نسبت کا حضور کے سامنے دعویٰ کرے میں علی مرتضی کا محب ہوں پہلا سوال یہ ہوگا مجھے علامت تو دیکھاؤ میں علی ولی اللہ کے کہنے والا ہوں حضور پلٹ کر یہ نہ کہے اچھا سب سے بڑی علامت کونسی ہوتی انسان کی کس سے پیسان تھا انسان کسی کو چہرہ میں تم جو چہرہ لے کر آئے ہو اس چہرے میں تم مجھے علی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی آجش میری بات پہنچے تم چہرہ لے کر آئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں علی مرتضی کے ماننے والا ہوں مجھے تمہارے چہرے پہ کوئی علامت علی کی نظر نہیں آتی علی کا جو چہرہ تھا تمہارا چہرہ ویسا تو ہونا چاہیے اس پر کچھ مماثلت تو ہونی چاہیے آجش اگر میرے جوان ساتھی یہ شیطان بھکا دیتا ہے مران آئیم ینگ ان کھول آئی کانٹ ایف بیئر دماغ بڑا چوتھے آسمان بھی پہنچا ہوا ہے آپ کا آئی کانٹ ایف بیئر یہ اچھا نہیں لگتا شہداد علی اکبر کے مسائب میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں ابھی جوانوں سے تم کر کے بات کر رہا ہوں کیا تم نے شہداد علی اکبر کے مسائب نہیں سنیتے پہلے عشرے میں عشرہ علامہ جب شہداد علی اکبر کی شہادت بیان ہو رہی تھی سب نے گریہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا سب نے ماتن کیا تھا یا نہیں کیا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ علی اکبر جیسا خوبصورت کوئی اور بھی تھا وہ علی اکبر کے جس کے چہرے کو عیسائی عورتوں نے دیکھا تو کہا خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو اور امی لیلہ عزیز نے چہرے سے باروں کا اٹھا کے پوچھا کہ اس کی ماں نے طرف کیا بگا رہا ہے میں مجزلہ مسائب سے کچھ دور ہو ابھی لیکن میں مسائب سے پیغام بہت جانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ماں نے طرف کیا بگا رہا ہے بگا رہا کچھ نہیں لیکن جو مجھے چاند کی طرح لگ رہا ہے وہ ماں کو ماں نے اس کا سر نیزے پہ کیسے دیکھا ہوگا امی لیلہ نے کہا کہ میں اس کی دکھی آرہی بابا میں ماں ہوں ماں نے یہ غب برداشت کیا اس آئین ابن علی کے مقصد کی خاطر تو وہ کہ جو غیروں کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو میرے جوان سے اتنا بتا دیں اکبر کے چہرے پہ ریش تھی یا نہیں تھی بس اس سے بڑھ کے میں کچھ کہنے ہی نشاتا معاملہ آپ پر چھوڑا اے نوجوان دوست وہ دین دین نہیں جوانوں سے بات بزرگوں سے بات ہی نہیں جوانوں سے قالی اے نوجوان دوست وہ دین دین نہیں جس دین میں عمل پہ کامل یقین نہیں اکبر کے ریش تھی تجھے داری ہے ناغوار لیلہ کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں اللہ ہو اکبر کہا تجھ میں تو علامت ہی نظر نہیں آتی اگر یہ کہہ دیا حسین نے آپ صحیح رشوہدہ کے پاس تشریف لے گا میدان قیامت میں مولا میں آپ کا آزادار تھا میں آپ کے نام پر مہتم کرنے والا تھا آنسو بہانے والا تھا مولا کہے کہ قبول ہے تیرے آنسو میں خلوص تھا میں گبائی دے رہا ہوں اس بات کی آپ کے آنسو میں خلوص ہے آنسو وہ واحد چیز ہے کہ اگر انسان نقل کرنا چاہے تو زیادہ دیر کر ہی نہیں سکتا جو آنسو جس آزادار کی آنس سے نکلتا ہے میں ان آنسو کی قسم گھانے کو تیار ہوں وہ فقط خلوص میں محبت فاطمہ زہرہ میں آنسو نکلتا ہے مولا کہیں گے تیرے آنسو میں خلوص تھا تیرے ماتم میں بھی خلوص تھا کوئی شک نہیں جو حسین کے نام پر اپنا سینہ پیٹ رہا ہے واقعا کوئی شک نہیں کہ اس کے دل میں خلوص نہ ہوتا تو گھنٹوں کھڑے رہ کر یا حسین یا حسین کہ اپنا سینہ نہ پیٹ رہا ہوتا تیرے آنسو میں خلوص تیرے ماتم میں خلوص لیکن تیرے چہرے پر وہ کیوں نہیں جو میرے اکبر کے چہرے پر تھا ایک سوال کافی نہیں ہوگا اللہ اکبر بس محسوس نہ کی جائے گا میں نے بات مکمل کرنے برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہی